اس کے سلف کے ندیگ جائنا دو توجیح ہیں ایک توجیح یہ ہے کہ نحنوں سے مراد جائنا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں فرشتے تو شیخ علیہ السلام نے اس کو ترجیح دیا بلکہ اور تفسیر ابن کسیر میں بھی لکھا ہوا ہے یہ شرح حدیث نزول میں بھی اس کی تفسیر لکھیا ہے شیخ علیہ السلام نے انہوں نے اس کی دلیلیں بھی دییاں قرآن مجید کے اندر فائدہ قرآنہ فتح بے قرآنہ یہاں قرآنہ سے مراد جبرائیل کا پڑھنا ہے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اس کی تو چونکہ اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ پڑھتا تھا عامر جو ہوتا ہے نا حکم دینے والا اس کی طرف نسبت ہو جاتی ہے کلام عرب کے اندر عام ہے یہ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ذکر کی ہیں اس طرح کی ایک تو یہ توجیح کرتے ہیں اس جگہ پر دوسری توجیح یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہے تو اپنے عرش پر ہی ہے لیکن عرش پر ہونے کے باوجود بھی وہ سب کچھ ہر شہ کو دیکھتا ہے ہر آواز کو سنتا ہے ہر شہ پر اس کا کمال تصرف ہے قدرت ہے کوئی شہ اس کے علم سما بسر سے اور قدرت سے ایک ذرہ ذرہ وہ بہر نہیں ہے اس اعتبار سے بھی یہاں قربت مراد لیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر شہ کے قریب ہے اگرچہ ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے یہ دوسری توجیح کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ طویل نہیں ہے یہ موسیقی